احمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے شریف خاندان کے گرد نیب کا شکن جاس حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش نیب نے وزارت داکلا کو خط لکھ دیا قائد حضب اختلاف حمزہ حفاظتی زمانت پر سلمان لندن میں موجود اساسا جات کی زبطی کا معاملہ ایساق دار کے دوسرے اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل زلعی انتظامیہ نے فائنائنس ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا وزیراعظم کے پاس بے لگام اختیارات نہیں آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس وزیراعظم کے معاون خصوصی کے رویے پر برہم اہم احدوں پر تقرری قومی فریضہ ہے وزیراعظم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تیہ کریں گے چیف جسٹس کا مقالمہ ظلف بخاری کی کس اہلیت کی بنیاد پر تقرری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ طلب ریٹ اگر اید کس اہلیت کی بنیاد پر cousins اور میں مریم کروμά یا بہت participated دماغی امراض کے معالجین کو سیاستدانوں پر بھی توجہ دینا چاہیے پاکستانی سیاست میں ایسے افراد کی نشاندھی کر سکتا ہوں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں بحیثیت براکٹر ذہنی امراض میں مبتلا مریض کی مشکلات کا اندازہ ہے دیگر بیماریوں کے نسبت نفسیاتی امراض کے شعبہ کو نظر انداز کیا گیا صدر مملکہ تاریف الوی کو سائیکائٹرک سوسائٹی کے زیرہ تمام کانفرنس سے خطاب سپریم کورٹ کا بڑا اور اہم فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزریالہ کا اجازت دینے کا اختیار قلدم قرار کسی بھی وزریالہ سے کرپشن مقدمات میں اجازت دینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجداری قوانین کی بنیادی روح سے ہی متصادم ہے چیف جسٹس کے ریمارکس اثر و رسوخ نہیں چلے گا پنجاب انٹی کرپشن میں افسران کے خلاف شکن جا سک صوبے بے تین سو بائیس افسران کے خلاف تحقیقات جاری فیصلے میرٹ پر ہوں گے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب افسران اضافی تنخواہیں واپس کریں سپریم کورٹ کے حکمات پبلک سیکٹر کمپنیز کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس ساکم نصار بولے تنخواہیں واپس نہ ہوئیں تو کار روائی کی جائے گی نیجی ہسپتالوں کا کام صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس کا علاج کے طریقہ کار پر اعتراض مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہسپتالوں کی تعمیر سے مطالق ڈی جی ایڈی اے سے ریپورٹ مانگ لی بورڈ آف کمیشن ہیلس کیئر کے ارکان کے تقرر کا معاملہ جسٹس ریٹائیڈ آمیر رضا کو کس بنیاد پر استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس نے صوبائی وزیر سہد راکٹر یاسمین راشد کو کل ریکارڈ سمیت طلب کر لیا کیوں تینتیس ہزار لوگوں کی بددوائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈن ہاؤسنگ سکیم کے متاثرین کی درخواستوں کی سماعت کے دوران ایڈن کے مالک سے مقالمہ ڈی ایچ ای ایڈن ہاؤسنگ کی مالک اور ڈی جی نیپ پانچ دسمبر کو طلب کر لیا گئے سستے گھر بنانے ہیں تو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے میکمہ ہاؤسنگ نے ٹیکس استثناء مانگ لیا ٹیکس معافی سے تعمیراتی لاغت میں چالیس فیصد کمی آئے گی سریا سیمنٹ بجری اور مشینری پر ٹیکس چھوٹ مانگی گئی بیلڈنگ مٹیریل پر بھی سترہ آفیصد سیلز ٹیکس معافی کی درخواست صبحی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی زیر سدارتی جلاس گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ صدر مملکت آر فلوی کی اہدہ سنبھالنے پر پہلی بار لاہور آمد گورنر پنجاب اور وزیراعلا سمیت کوئی اہم شخصیت صدر کے استقبال کے لیے نہ پہنچی صدر کو ائرپورٹ سے لانے کے لیے 32 گاڑیاں پہنچی صدر مملکت آر فلوی اضافی پروٹوکول پر پرہم پروٹوکول کم اور مناسب سیکیورٹی ہو لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے کم پروٹوکول کی ہمیشہ کوشش کی ہے آر فلوی کا ٹوئٹ پانچ گاڑیوں کے کافلے میں گورنر ہاؤس پہنچے وزیراعلا اور گورنر پنجاب سے ملاقع صدر مملکت کی مشیر وزیراعلا اور چودری کی رہائش کا آمد صدر مملکت آری فلوی کے عزاز میں اور چودری کی جانب سے عشائیہ عشائیہ میں گورنر پنجاب چودری محمد سربر ارکان اسمبلی اور اہم رہنماؤں کی بھی شرکت گریٹر اقبال پاک میں مبجینہ گھوست بھرتیوں کا معاملہ ستائیس گھوست مالی دو سیکیورٹی گارڈز اور تین سویپرز جالی نکلے ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنقاہیں ٹرانسفر کی گئیں انکوائری ریپورٹ لاہور نیوز پر گریٹر اقبال پاک کی نیب میں انکوائری پی ایچ انتظامیہ نے نیب کو ریکارڈ فراہمی کے لیے دس روز کا وقت مانگ لیا چھپیس نومبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی ڈیپ میں گرفتار کیسر امین بٹ کی بلدیاتی نمائندوں کو فکر لگ گئی لورڈ میر مبشر جاوید کی ڈیپٹی میرز کے ہمراہ پریس کانفرنس میر لاہور کہتے ہیں کیسر امین بٹ کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہے مگر ان کی صحت کا خیال رکھا جائے گا کیسر امین بٹ بیمار ہے بروقت عدویات نہ ملیں تو صحت بگڑنے کا خدشہ ہے ڈیپٹی میر ایجاز حفیظ بولے ٹیریکون ہاؤزنگ سوسائیٹی کیسر امین بٹ کے نام پر ہے احتساب کے نام پر ادھا کام سے نون لیگ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں دہی علاقوں میں پنچائت بنانے کی تجویز پر غور سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت بلدیات و قانون کے سیکرٹریز کی شرکت ایف بی آر کی تابر توڑ کا روائی پہلے ایل ڈی اے کے کاؤنٹس منجمت کیے پھر چھے کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی ایل ڈی اے دو اکیس سو ساتھ سے نادہ ہندہ ہے میکما سکول ایجوکیشن سکالرشپ پروگرام میں مطلوبہ حدف حاصل کرنے میں ناکام چالیس کروڑ روپے کے فنڈز کا ستر فیصد حصہ نیجی سکولز کے تلبہ لے اڑے منصوبے کی افادیت پر سوال اٹھنے لگے ایولیشن ریپورٹ تیار وزیریالہ کو پیش تعلیم کے شعبہ میں نئی حکومت کا پہلا قدم پنجاب حکومت کا شہر میں ایک اور پبلک لائبریری بنانے کا فیصلہ لائبریری آرکیٹیک انجینئرنگ ہاؤزنگ سوسائٹی جنائے وینیو پر بنائی جائے گی سابق ویسی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامرانگا نیب آفیس کے واش رومز میں کیمرو سے متعلق بیان الزمات پر نیب کی وساحت آگئی ترجمان نیب کا کہنا ہے نیب آفیس کے کسی واش روم میں کوئی کیمرو نہیں کامران مجاہد کا فواد حسن فواد سے متعلق بیان بھی بے بنیاد ہے کراچی میں دو کم سن بچوں کی پوری سرار ہلاکت کا معاملہ سندھ پولیس نے تحقیقات فروینزی کلیب لہور کو سانپ دی پوسٹ موٹم سے ملنے والے نمونیں نہیں بھیجوائے گئے ابھی مزید تحقیقات کے بعد حتمی ریپورٹ جاری کی جائے گی ڈی جی فروینزی کلیب ڈاکٹر تاہیر اشرف مقام افیض کوئی راہ میں ججا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے انقلابی رومانوی اور ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں فیض ملے کا آغاز ملکی اور غیر ملکی شورہ عدیب مصنفین اور فنکاروں کی شرکت تین روزہ فیض فیسٹیول اتوار تک جاری رہے گا اتنا خلوس اتنا خیار بلکل ایسا لگ رہا ہم اپنے ملک میں ہیں بھارتی فنکارہ شبانہ آزمی اور شاعر جاوید اختر کی پیز میلے میں خصوصی شرکت ہم صرف محبت ساتھ لائے ہیں دونوں ڈھیروں پیار اور عزت ملنے پر خوچ صوبائی وزیر ثقافت فیاض الحسن نے بھارتی جوڑی کو گلدستہ پیش کیا ہمارے فرکاروں کو بھی بھارت میں ایسی عزت ملنی چاہیے فیاض چوہان فیض اور کیفی کا ساتھ بیٹھیاں بھی ساتھ ساتھ فیسٹیبل کے پہلے سیشن میں دونوں نے بچپن کی یادوں کو خوب تازہ کیا والدہ سے ابو کا پوچھتے تو کہتی وہ سچ بولتے ہیں سچ بولنے والے جیل میں ہوا کرتے ہیں اباجان کو کرکٹر بننے اور فلمیں بنانے کا شوق تھا اگر کامیاب نہ ہوئے سلیمہ حاشمی کیفی آزمی نے ہونے والی میری اممہ کو آٹوگراف دیا رومانس شروع ہو گیا میں سمجھتی کہ شاعر لوگ فارغ ہوتے ہیں شعور آیا تو حقیقت کھلی شبان آزمی اید ملاد النبی کی آمد آمد گلیاں بازار اور مارکٹ سجنے لگی منحاج القرآن کے زیر احتمان 35 وے عالمی ملاد کانفرنس منحاج القرآن کے رہنماؤں کا منار پاکستان کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا میر محمد الماروف حضرت میامیر کا 395 ماہ عرص مبارک دو روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا صوبائی وزیر اوقاف پیر سید الحسن کی مزار پر حاضری چادر پوشی زائرین کی مزار پر آمد فاتحہ خانی و قرآن خانی اقلیتی برادری کو پاکستان میں تحافظ و مذہبی آزادی کا انوان امن پوکار کے زیر تمام سنپورٹ ہوتیل میں تقریب تمام مذہب کے رہنماؤں اور گلوکارا راوی پیرزادہ کی شرکت راوی پیرزادہ بولی بحیثیت پاکستانی اقلیتی برادری کو ان کے حقوق ملنے چاہیے چڑیا گھر میں ہاکنگ کلپ کے زیر تمام فالکن ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد سکول کے ننے منے بچوں کا پرندوں سے محبت کا منفرد انداز چہروں پر پینٹنگز بنا کر مختلف روپ دھار کر طلبہ کی شاندار پرفارمنس حاضرین خوب محضوز ہوئے ہاکی کا عالمی کپ اپنے نام کرنے کے لیے کھلاڑی ایکشن میں ایک روزہ وقفے کے بعد دوبارہ تربیتی کیمپ کا رکھ کر لیا جلز ویزے جاری ہوں گے بھارت ہٹ دھرمی نہیں دکھائے گا کھلاڑیوں کو امید اور چیف آف نیول سٹاف ایمیچر گالف چیمپینشپ کا آغاز ایک سو اسی مرد و خواتین کھلاڑی ایونٹ میں شریک خواتین کھلاڑی جیت کے لیے پوراز